موسیقی ویلکم سٹوڈنٹس آز ہم سٹارٹ کریں گے اپنی فرسٹیئر کی کیمسٹی کا چیپٹر نمبر ون کا لیکچر نمبر ٹوینٹی ون اور آج کا ہمارا ٹوپیک ہے مولر وولیم مولر وولیم اب وولیم کی دو ٹرم وولیم کی کیا مینی ہوتے ہیں وولیم مین اوکپائی سپیس کوئی بھی سبسٹینس جتنی سپیس اوکپائی کرتا ہے اس کو ہم اس کا وولیم کہتے ہیں اور مولر کی دو ٹرم ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں فور ون مول مولر is used for ون مول یعنی ون مول ون مول اگر کسی بھی چیز کا ون مول ہے تو اس کے لئے دو ٹرم ہم یوز کرتے ہیں وہ مولر یوز کرتے ہیں مولر وولیم مین کہ ون مول کا وولیم کسی بھی گیس کے ون مول کا وولیم جو ہوتا ہے اس کو ہم مولر وولیم کہتے ہیں جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے مولر میس کی سٹوڈی کی تھی مولر میس مولر میس کیا ہوتا ہے مولر مین ون ون مول یعنی ون مول کا تو میس ہوتا ہے اس کو ہم مولر میس کہتے ہیں سمیلرلی جو ون مول کا تو وولیم ہوتا ہے اس کو ہم مولر وولیم کہتے ہیں مولر جو ہے یہ ہم ون مول کیلئے use کرتے ہیں molar کی term اب ہم اس کی proper definition پہ آتے ہیں molar volume کی کیا definition ہوتی ہے one mole of any gas at standard temperature and pressure occupies a volume of 22.414 cubic decimeter یعنی کسی بھی gas کا اگر ہمارے پاس one mole ہے کسی بھی gas کا اگر ہمارے پاس one mole ہے at stp یعنی stp کی اوپر standard temperature and pressure کی اوپر اب وہ جو gas کا one mole ہے وہ کس کی اوپر ہوگا standard temperature and pressure کی اوپر ہوگا اور scientist standard temperature اور pressure کسے کہتے ہیں zero degree کو zero degree Celsius یا پھر اس کو اگر ہم kelvin میں change کریں تو یہ 273 kelvin ہوگا اس temperature کو scientist standard temperature کہتے ہیں اور اس کے علاوہ تو pressure ہے وہ بھی standard ہونا چاہیے standard pressure کیا ہوتا ہے one atm one atm یا پھر 760 mm of mercury اس کو ہم standard pressure کہتے ہیں تو scientist ہیں وہ اس pressure کو standard pressure کہتے ہیں اگر temperature اتنا ہے اور pressure اتنا ہے اس condition کی اوپر اگر ہمارے پاس کسی بھی gas کا one mole ہے تو وہ one mole کتنی space occupy کرے گا اتنی 22.414 cubic decimeter یعنی اتنا وہ volume occupy کرے گا اس one mole اس gas کا one mole اور اس volume کو ہم molar volume کہتے ہیں this volume of 22.414 cubic decimeter is called molar volume اور اس molar volume کو ہم vm سے denote کرتے ہیں it is denoted by vm اور یہاں پہ ATM کے meaning ہوتے ہیں ATM mean atmosphere یہ atmosphere ہے اور one ATM 760 mm of mercury کی equal ہوتا ہے اس کے علاوہ pressure کے اور بھی بہت ساری unit ہوتے ہیں اس کی in detail study ہم کریں گے chapter number 3 میں جا کے یعنی pressure کے جتنے بھی units ہیں ان کی ہم chapter number 3 میں جا کے in detail study کریں گے it is true only when the gas is ideal of one mole جو gas ہوگی وہ gas کون سی ہوگی ideal gas ہوگی اگر ہمارے پاس ideal gas ہے standard condition کی اوپر تو وہ ideal gas اتنا volume occupy کرے گی اگر gas ideal نہیں ہے تو پھر وہ اتنا volume occupy نہیں کرے گی gas ideal ہونی چاہیے اب ideal gas کیا ہوتی ہے ideal gas کی ویسے ہم chapter 3 میں جا کے کریں گی یہاں بریفلی بتاتا ہوں میں کہ ideal gas کیا ہوتی ہے ideal gas وہ gas ہوتی ہے تو gas laws کو obey کرے اس کو ہم ideal gas کہتے ہیں یا پھر gas law کو فالو کرے اس کو ہم ideal gas کہتے ہیں اور gas laws کی study آپ نے اپنی previous classes میں کی تھی 9th class میں آپ نے gas laws کی study کی تھی اس کے elavie اور بہت سارے gas laws ہوتے ہیں جن کی study ہم chapter 3 میں جا کے کریں گے chapter 3 میں total 5 gas laws ہیں ان 5 gas laws کی ہم study کریں in detail 9th class میں آپ نے boys law کی study تھی boys law ہمیں کہتا ہے volume اور pressure کا inverse relation ہوتے volume اور pressure کا inverse relation ہوتے inverse mean کہ اگر ہم pressure increase کریں تو volume decrease ہوگا پر اگر pressure decrease کریں تو volume increase ہوگا یعنی وہ gas جس gas کا pressure increase کرنے سے اس gas volume decrease ہوگئے اس gas ہم ideal gas کہیں گی اگر pressure increase کرنے سے volume decrease نہیں ہو رہا it means ideal gas نہیں ہے وہ non ideal gas ہوگی اس کو non ideal gas کہتے similarly boys law کے لاوہ آپ نے 9th class میں 2nd law کی study کی تھی charge law charge law کہتا volume اور temperature کا direct relation ہوتے یعنی اگر temperature increase کریں گے تو volume بھی increase ہوگا اور اگر temperature decrease کریں گے تو volume بھی decrease ہوگا اس کو direct relation کہتے ہیں direct relation mean کہ ایک چیز کی increase کرنے سے second بھی increase ہو رہی ہے اور one thing کہ decrease کرنے سے second thing بھی decrease ہو رہی ہے تو اس کو direct relation کہتے ہیں اگر اگر ہم gas temperature increase کریں اور اس gas volume بھی increase ہوگیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ gas ideal ہے اگر temperature increase کرنے سے volume increase نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کہ ideal نہیں ہے بلکہ non ideal gas ہے اور یہ condition صرف ideal gas کے لئے ہوتی ہے اور molar volume کی term بھی ہم صرف gases کیلئے use کرتے ہیں کیونکہ gases کا volume change ہو جاتا temperature increase یا decrease کرنے سے similarly pressure increase یا decrease کرنے سے ان کے volume کی اوپر افیکٹ ہوتا ہے gases کے volume کی اوپر solid اور liquid کے volume کی اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہوتا لیکن gases کے volume کے اوپر زیادہ افیکٹ ہوتا temperature اور pressure کا تو اس لئے molar volume کی term ہم gases کی لئے use کرتے ہیں اگر ہم simple volume کی بات کریں volume تو simple volume جائے liquids کبھی ہوتا ہے volume liquids کبھی ہوتا solar کبھی ہوتا اور gases کبھی ہوتا لیکن جو molar volume کی term ہے یہ ہم صرف gases کی لئے use کرتے ہیں کیونکہ gases کا volume temperature اور pressure increase کرنے سے اس کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے temperature یا pressure increase یا decrease کریں گے تو gases کے کرتے ہیں یعنی اگر کسی بھی ideal gas کا 1 mole ہے stp کی اوپر تو 1 mole اتنا volume occupy کرے گا اور اس volume کو molar volume کہتے ہیں for example 1 mole of hydrogen کی meaning 1 mole of hydrogen کا mass کتنا ہوگا 2.016 gram of hydrogen اتنا ہوگا 1 mole of hydrogen کا mass ہوگا hydrogen molecular form میں exist کرتی ہے اگر 1 mole ہے تو اس میں number of particles na equal ہوتے ہیں اس کی study ہم in detail کر چکے ہیں اور 1 mole کتنا volume occupy کرے 22.414 cubic decimeter of hydrogen volume کے unit cubic decimeter use for gases gases کے لیے لیے وولیم کا unit جو cubic decimeter use کرتے ہیں اور liquid solid کے لیے liquid اور solid کے لیے ہم cubic centimeter use کرتے ہیں gasses کے لیے cubic decimeter use کرتے ہیں کیونکہ gases کا mass بہت ہی small ہوتا ہے gases کے particles far away ہوتے ہیں اس لیے ان کے لیے ہم large unit use کرتے جو cubic decimeter ہے cubic centimeter سے large unit ہوتے 1 cubic decimeter کو 1 liter بھی کہتے 1 liter similarly 1 cubic centimeter کو 1 milliliter کہتے 1 liter cubic decimeter mean 1 liter and cubic centimeter mean 1 liter cubic decimeter کو ہم cubic centimeter میں change کر سکتے ہیں اگر cubic decimeter میں اتنا ہے volume 22 point 4 14 cubic decimeter ہے تو اس کو ہم cubic centimeter میں بھی change کر سکتے ہیں cubic centimeter میں change کریں گے تو یہ کتنا ہو جائے گا 22 4 14 4 14 cubic centimeter ون cubic decimeter equal ہوتا ہے ون cubic decimeter is equal to thousand thousand cubic centimeter تو simply یہاں پہ cubic decimeter کی value یہاں put کریں گے جو کہ thousand cubic centimeter ہوتی ہے اور اس کو ہم multiply کر دیں گے یعنی thousand کو multiply کر دیں گے 22 414 سے تو یہ value آگی گی پوائنٹ جائے ختم ہو دیں گا اور یہ value آگی گے اگر ہم cubic centimeter کی بات کریں تو یہ ہے اور اگر ہم cubic decimeter کی بات کریں تو یہ volume آئے گا اور cubic centimeter کی بات کریں تو یہ volume ہوگا at STP یعنی standard temperature and pressure اور standard temperature اور pressure اتنا ہوتے standard temperature تو scientists ہیں zero degree کو کہتے یا 273 kelvin کو کہتے ہیں اور standard pressure ہوتا 1 atm ہوتا یا 760 mm of mercury similarly یہ second example ہے second example میں methane کی example اس نے add کی ہوئی ہے اب 1 mole اگر ہمارے پاس methane ہے methane کو ہم soy gas بھی کہتے ہیں اور methane gas بھی کہتے ہیں اس کو اس کے 裁 اس کو ہم CNG بھی کہتے ہیں اب اس gas کا ہمارے پاس 1 mole ہے تو اس کا 1 mole 16 gram کی equal ہوگا اور اس کے 1 mole میں اتنے number of particles ہوں گے 6.02 Multiplate 10 base power 23 molecules of methane اور اتنے molecules اتنا volume occupy کریں گے اب اس information سے ہمیں پتہ لگ رہے ہے کہ اگر gases کا 1 mole ہے 1 mole of any ideal gas کسی بھی ideal gas کا 1 mole ہے تو اس 1 mole کے masses تو different ہوتے ہیں اس کا mass true ہے اور اس کا mass 16 ہے یعنی masses تو different ہیں 1 mole of any ideal gas کے لیکن اس میں number of particles same ہیں اور ان کے volume ہیں وہ بھی same ہیں اب volume جو same کیسے ہے hydrogen gas کا molecule small ہوتا ہے یہ small in size ہوتا ہے کیونکہ hydrogen gas کے molecule میں number of atoms 2 ہیں اور methane کے molecule میں number of atoms کتنے 5 ہیں methane کے 1 molecule میں 5 atoms ہوتے ہیں 1 carbon atom and 4 hydrogen atom تو total 5 atoms ہیں یعنی methane کا size ہے یہ large ہے methane gas کے molecule کا size large ہوتا ہے اور hydrogen gas کے molecule کا size small ہوتا ہے as compared to methane gas اگر methane gas کے molecule کا size large ہے تو اس gas کے molecule کو large volume یعنی large space occupy کرنی چاہیے volume زیادہ ہونا چاہیے لیکن volume same ہے hydrogen gas کے molecule بھی اتنا volume occupy کریں گے hydrogen gas کے 1 mole اتنا volume occupy کرے گا methane gas کا 1 mole اتنا volume occupy کرے گا methane gas کے 1 mole کو زیادہ volume occupy کرنا چاہیے تھا کیونکہ جو زیادہ occupy کرنا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ جو gases کے volume ہے gas کے volume جو ہوتا ہے یہ نہ mass پہ depend کرتا ہے نہ gas کے size پہ depend کرتا ہے volume does not depend on volume does not depend on 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 masses and sizes of gas molecules volume جو gas molecule کے mass اور size پہ depend نہیں کرتا جب depend نہیں کرتا تو وہ اتنا ہی رہے گا constant رہے گا اور کسی بھی gas کا 1 mole ہے 1 mole of any ideal gas تو اس کا volume اتن ہی ہوگا اگر ہمارے پاس standard temperature اور standard pressure کو normal temperature بھی کہتے ہیں یعنی اس کو ntp بھی کہتے ہیں ntp ntp mean normal temperature and pressure یا پھر standard temperature and pressure اب جو volume ہے وہ mass اور size پہ depend نہیں کرتا کیوں نہیں depend کرتا کیونکہ آپ لوگ جانتے ہو جو gases ہوتی مولیکیول میں distance بہت زیادہ ہوتا ہے اگر ہمارے پاس یہ two مولیکیول ہیں سپوز یہ مولیکیول ہے اور ایک یہ مولیکیول ہے سپوز یہ hydrogen gas کے مولیکیول ہیں یہ two hydrogen gas کے مولیکیول ہیں مولیکیول مولیکیول ڈیامیٹر ان کو متھین گیس کے ملیکیول دوسٹی میں ہونو دسٹنڈس دا جائے دان wow ان کے ڈیوے integrate سے تھ ہیں ہندر ٹائمز تین ہوں کو ہمارت کے گیپ اللہو دوسٹ کی ملیکیول سائز تھوڑا تھوڑا لارج ہوں کیوں کہ ہائیڈودھن گیس کے مولیکیل میں ٹو ایٹمزممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم برمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مثین غیس کے مولیکیول کو ڈائیمٹر بھی اگر ون سینٹی میٹر ہے تو مثین غیس کے مولیکیول میں تو ڈسٹنس ہوگا وہ 300 ٹائمز گریٹر دن ہوگا ان کے ڈائیمٹر سے اب ضب لارد غیس کے مولیکیول کو ہم اتنے وولیم میں ایڈ کریں گے تو لارد غیس کے مولیکیول میں کیا ہوگا کیونکہ گیس کے مولیکیول میں ایمٹی سپیسز یا ان میں ڈسٹنس بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ اس distance کو کم کر دیں گے یعنی جب molecule ہم add کریں گے اتنے volume میں تو molecules کیا کریں گے اس distance کو decrease کر دیں گے وہ ایک دوسرے کے کم close آئیں گے کیونکہ gas کے molecule ایک دوسرے کے close آ سکتے ہیں کیونکہ ان میں empty space یا ان میں distance بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے وہ ایک دوسرے کے close آ سکتے ہیں اس لئے اتنے volume میں methane gas کے اتنے molecules آ سکتے ہیں اور hydrogen gas کے بھی اتنے volume میں hydrogen کے اتنے molecules آ سکتے ہیں large gas کے molecules ایک دوسرے کے close آنا start ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں distance بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے volume میں وہ maintain رہتا ہے اگر one mole ہے تو one mole کا volume وہ maintain ہوگا اور وہ کتنا ہوگا 22.414 cubic decimeter یا اگر ہم centimeter کی بات کریں تو وہ اتنا ہوگا 22.414 cubic centimeter اب میں بک کی example number 10 start کرنے لگوں example number 10 کی statement ہے well known ideal gas is enclosed in a container having volume 500 cubic centimeter at STP اب یہاں پہ conditions وہ بتا رہے کہ gas ہے وہ ideal ہے ideal gas ہی ہونی چاہیے اور تو کنڈیشنز ہیں وہ STP ہیں STP mean standard temperature and pressure اور اس container کا volume ہے 500 cubic centimeter اور جو volume container کا ہے وہی volume gas کا بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہو کہ gases کی دیفینایٹ volume تو نہیں ہوتے gases جس system کے اندر enclosed ہوتی ہیں ان system کا volume ہوتا ہے وہی gases کا volume ہوتا ہے its mass comes out to be 0.72 gram what is the molar mass of this gas اس gas کا ہم نے molar mass calculate کرنے اب اس میں جو given data وہ ہے volume volume of ideal gas given ہے جو کہ 500 cubic centimeter ہے اور ideal gas کا mass اتنے 0.72 gram ہے اور اس میں ہم نے find کرنے molar mass of ideal gas ideal gas کا ہم نے molar mass find out کرنے اور ideal gas آپ لوگوں پتہ کیا ہوتی ہے جو gas gas law کو obey کرے اس gas کو ideal gas کہتے ہیں اب ہم اپنا solution کرتے ہیں اب molar mass find out کرنے کے لئے فورمولا ہم use کرتے ہیں یہ فورمولا use کریں مولز مولز is equal to mass over molar mass اب یہاں سے molar mass کس کی equal آئے گا molar mass is equal to mass divided by moles یہ فورمولا ہے molar mass calculate کرنے کا یہ فورمولا ہوتا ہے moles calculate کرنے کا تو یہاں سے molar mass equal آجئے mass over molar mass اب اگر ہم نے کسی بھی gas کا molar mass calculate کرنا ہے تو سب سے پہلے اس gas mass ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور اس gas کے number of moles کا بھی ہمیں پتہ ہو اب یہاں پہ mass تو given ہے جو 0.72 ہے mass تو given ہے لیکن moles given کا میں gas کے number of moles calculate کریں گے اگر ہمارے پاس volume given ہے تو ہم number of moles calculate کر سکتے ہیں similarly اگر ہمارے پاس number of moles given ہے تو volume find out کر سکتے ہیں اس gas کو اب ہم جانتے ہیں کہ ideal gas ہے ideal gas کا 1 mole ہے تو اس کے 1 mole کا volume اتنا ہوتا ہے 22.414 cubic decimeter یا پھر اس کو ہم cubic centimeter میں بھی لکھ سکتے ہیں 22 414 cubic centimeter of the ideal gas at stp اگر ideal gas stp cube پر ہے اور اس کا 1 mole ہے تو اس کے 1 mole کا volume یہ ہوتا ہے یعنی اس کے 1 mole کا volume اس کے equal ہوتا ہے اگر اتنا volume ہے تو اس کا 1 mole ہوگا 1 mole کا volume اس کے equal ہوتا 22.414 cubic decimeter یا 22 414 cubic centimeter اب یہاں سے 22 414 cubic centimeter 1 mole کی equal ہے تو 1 cubic centimeter کتنے mole کی equal ہوگا اب یہاں بھی ہم cubic centimeter میں بات کریں گے کیونکہ given volume ہے وہ cubic centimeter میں اس لئے یہاں بھی ہم cubic centimeter میں بات کریں گے اگر یہاں پہ ہم cubic decimeter میں اس کا volume لینا چاہتے ہیں تو پہلے اس volume کو بھی cubic decimeter سینٹی میٹر آف ڈا آئیل گاس ہوں گے اور اگر وولیم 1 cubic centimeter ہے تو پھر number of moles اتنے ہوں گے اور اگر volume 500 cubic centimeter ہے پھر number of moles کتنے ہوں گے simply ہم اس equation کو multiply کر دیں گے both sides by by this number جب both sides multiply کریں گے 500 سے تو یہاں پہ 1 تھا 1 سے 500 multiply ہو 500 as it is آ جائے گا 500 cubic centimeter of the ideal gas at stp is equal to یہاں بھی multiply ہوگا 1 سے multiply ہوگا تو یہ as it is رہے گا 500 اس کو اس پہ divide کریں گے جو بھی value آئے گی اس value کو round of کر دیں گے up to 3 significant figures تک تو یہ moles آ جائیں گے اب ہم mole on mass find out کر سکتے ہیں کیونکہ اب ہمارے پاس mass بھی given ہے اور number of moles ہم نے calculate کر لیے اتنے ہیں اگر volume اتنا ہے تو پھر number of moles اتنے ہوں گے as we know that number of moles of the the gas is equal to mass of gas divided by molar mass of the gas اب یہاں سے molar mass equal ہا جائے گا molar mass equal mass divided by molar mass molar mass of the gas is equal to mass of the gas divided by number of moles of the gas یہ ادھر جائیں گے اور molar mass ادھر آ جائے گا کیونکہ molar mass ہم نے calculate کرنا ہے جو چیز calculate کرنی ہوتی ہے وہ ایکویشن کی ون سائٹ پر کرتے ہیں اور تو given ہمارے پاس things ہوتی ہیں وہ ایکویشن کی another سائٹ پر کرتے ہیں اب یہاں پہ molar mass find out کرنا تھا اس لیے اس کو ایکویشن کی ون سائٹ پر کر دیئے mass given ہے 0.72 اور moles ہمارے پاس 0.0223 تو simply اس value کو اس value divide کریں گے answer آئے گا 32 gram per mole اور یہ تو 32 gram per mole ہے یہ اس gas کا molar mass ہوگا اور 32 gram per mole کون سی gas کا molar mass ہوتا ہے oxygen gas کا oxygen gas O2 oxygen gas molecular form میں exist کرتی ہے diatomic molecule ہوتا ہے یہ اور اس کا molar mass کیا ہوتا ہے 32 یعنی جو ہمارے پاس given gas ہے وہ oxygen gas ہے